بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈرسٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ ہمارا آج کا جو لیکچر وہ سیئر پی سی کے حوالے سے جس کے اندر سیکشن 154 سے لے کر 176 تک انویسٹیگیشن کا جو چپٹر ہے یہ ہم نے کمپیٹ کرنا ایکزیمنیشن کے حوالے سے پریکٹس کے حوالے سے عام زندگی کے حوالے سے ہر لحاظ سے یہ جو چپٹر ہے وہ انتہائی زیادہ امپورٹر کیونکہ ہم لوگ جب وکیل بن جاتے ہیں تو کچھ بیسک وہ چیزیں جو ہمارے اردگرد فیملی میمبر دوست احباب ہم سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہم سے پوچھے اور ہم ان کو جواب دیں کیونکہ ہم جو ہے وہ کیا ہیں ایڈوکیٹس ہیں اور اگر وہاں پر ہمیں وہ چیز نہ پتا ہو تو ہمارے لئے شرمندگی کا باعث بھی بنتی ہے کہ یار آپ کو اتنی سادہ سے چیز نہیں پتا تو وہ بیسکلی تمام چیزیں اس چپٹر میں ہیں کیونکہ اس چپٹر کا تعلق ڈائریکٹلی پولیس کی انویسٹیگیشن کے ساتھ ہے کہ جو پولیس ہے وہ اپنی انویسٹیگیشن کیسے کرے گی کوئی بھی جو معاملہ ہے وہ اریجنیٹ کیسے ہوگا اس کی سب سے اہم ترین چیز کے ریپورٹ کیسے درج کروائی جائے گی اب سٹارٹ کہاں سے ہوگا انویسٹیگیشن یہ سارے معاملات سٹارٹ ڈیفینٹلی وہاں سے ہوگے کہ جہاں پر کوئی نہ کوئی افینس کمیٹ ہو جائے گا افینس کمیٹ ہونے کے بعد جب ہم اس کی ریپورٹ کی بات کریں گے تو ہمارے پاس دو چیزیں آئیں گی کہ ریپورٹ کرتے وقت سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ یہ افینس جو ہے یہ کاغنیزیبل ان نیچر ہے یا نون کاغنیزیبل اب جب ہم نے پہلی کلاس میں ڈیفینیشن پڑی تھی اور وہاں پر ہم نے کاغنیزیبل اور نون کاغنیزیبل کی ڈیفینیشن پڑی تھی کاغنیزیبل افینسز آر سیریس ان نیچر اور نون کاغنیزیبل افینسز نون سیریس ان نیچر ہے جن میں پولیس ویڈاوٹ ورنٹ اریسٹ نہیں کر سکتی تو جب بات آئے گی اس افینس کو ریپورٹ کرنے کی اور ہم پولیس کے پاس جائیں گے کسی بھی افینس کو ریپورٹ کرنے کے لیے تو پہلا کوئسٹن یہ ہوگا کہ ہمارا یہ افینس کاغنیزیبل ہے یا نون کاغنیزیبل اب اگر مجھے یہ نہیں پتا کہ ہمارا افینس کاغنیزیبل ہے یا نون کاغنیزیبل تو مجھے سی آر پی سی سیکنڈ شیڈول وہاں پر پتا چلے گا کہ پی پی سی کا کون سا افینس کاغنیزیبل ہے اور کون سا افینس نون کاغنیزیبل جہاں پر اگر آپ ایک پر کھولنے شیڈول تک تھوڑا آپ کو انتازہ ہو جائے اور زیادہ نہیں تو شیڈول اگر آپ ایک دو پیج بھی پڑھ لیں تو آپ کو مین مین چیز ہے جو اس کا وہ پتہ چل جائے گا جب آپ سیکنڈ شیڈول کھولیں گے تو اس کے آٹھ کالم ہے ٹوٹل اور جب آپ اس کے آٹھ کالم دیکھیں گے تو آپ کو کیا پتہ چلے گا کہ جس کا کالم ون ہے وہاں پر کیا لکھا ہوا ہے وہاں پر لکھا ہوا ہے سیکشن یہ سیکشن پی پی سی کا ہے کیونکہ انفیکٹ سی ار پی سی کا جو سیکنڈ شیڈول ہے وہ آپ کو پی پی سی کے فنس کے بارے میں بتاتا ہے سبسٹینٹر بلا تو وہی ہے نا یہاں پر تو خالی کیا ہونا ہے پروسیجر ہونا ہے جو ایکچولی کوئی بھی افنس بیلیبل ہے نون بیلیبل ہے کاغنیزیبل ہے نون کاغنیزیبل ہے کمپاؤنڈیبل ہے نون کمپاؤنڈیبل ہے وہ ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا وہ ہمیں پتہ چلے گا سیکنڈ شیڈول سے سب سے پہلے سیکشن کے بارے میں پھر اس کے بعد آ گیا کہ افنس سیکشن ایک سو نو ابیٹمنٹ کے حوالے سے تھا پھر آگے کہ پولیس میں اریسٹ ویڈاؤٹ ورنٹ آر ناٹ اب یہاں پر ہمیں پتہ چلے گا کاغنیزیبل ہے یا نون کاغنیزیبل جس کے آگے لکھا ہوگا کہ میں اریسٹ ویڈاؤٹ ورنٹ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کون سا افنس ہو گیا یہ کاغنیزیبل ہو گیا اور جس میں لکھا ہوگا کہ میں ناٹ اریسٹ ویڈاؤٹ ورنٹ تو اس کا مطلب ہے یہ کیا ہو گیا یہ نون کاغنیزیبل ہو گیا تو اب ہمیں کسی بھی افنس کے متعلق اگر کوئی فارز امبال ہم سے پوچھتا میں نہیں پتا وہ کہتا کہ جناب یہ تین سو اناسی ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ پی پی سی میں جب بھی دفعات کا ذکر آئے گا تو وہ سیکشن جس میں پنشمنٹ ہے دیفینیشن والا نہیں ہمیشہ پرچہ جو کٹتا ہے ایف ای آر جو آپ کی درج ہوتی ہے وہ کی سیکشن پہ ہوتی ہے پنشمنٹ والے سیکشن پہ کبھی تین سو کی دفعہ کٹی آپ نے نہیں دیکھی ہمیشہ کس کی ہوتی ہے تین سو دو ہوتی ہے کبھی تین سو اٹھتر کی نہیں دیکھیں گے تین سو اناسی ایسی کاسی کی دیکھیں گے تین سو اٹھتر میں اس کی ریفینیشن آ جائے گی اسی طرح جہاں پر بھی آپ کی ایف ای آر درج ہوگی وہ پنشمنٹ والے سیکشن کی تو آپ یہاں پر آگے جو مزید مین جو ہمارے سیکشن ہے آپ جب کھول کے دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جو آپ کا ریکوائیڈ سیکشن ہے فارجمپل آپ کیڈنیپنگ ابڈیکشن 363 اب 363 میں لکھا ہوا ہے میں ارسٹ ویڈاؤٹ ورنٹ اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے جیٹو ٹھیک ہے اس کو دیتو نہیں پڑنا یہ کیا ہے یہ ڈیٹو ہے اور ڈیٹو کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو اوپر ہے وہی سیم نیچے پلاس میں ایک بچہ تھا اس کو میں نے کہا تو وہ کہا تھا سر یہ تو کچھ نہیں لکھا وہ بس دیتو دیتو لکھا ہوا ہے جگہ پہ تو یہ دیتو نہیں ہے یہ ڈیٹو ہے ڈیٹو کا مطلب ہے کہ اگر اوپر لکھا ہوا ہے کہ میں ارسٹ ویڈاؤٹ ورنٹ تو نیچے لکھا ہوگا اور اسی طرح جو 358 ہے اسالٹ آر یوز آف کریمنل فورس آن گریو اینڈ سڈن پرووکیشن شیل ناٹ ارسٹ ویڈاؤٹ ورنٹ تو مطلب وہاں پہ ویڈاؤٹ ورنٹ ارسٹ نہیں کیا جا سکتا تو جب کوششن یہ ہمارے سامنے آیا کہ افینس ہو گیا تو پہلی بات ہمیں یہ بتا ہونے چاہیے کہ وہ افینس کاغنیزیبل ہے یا نون کاغنیزیبل اب کوئی بھی افینس کاغنیزیبل ہے یا نون کاغنیزیبل ہے ہمیں کہاں سے پتا چلے گا سی ار پی سی سیکنڈ شیڈول تھرڈ کاغنم میں مکمل تفصیل ہے کہ پی پی سی کے کون سے افینسز ہے جس میں لکھا ہے کہ پولیس میں ارسٹ ویڈاؤٹ ورنٹ وہ سارے کاغنیزیبل اور جس میں لکھا ہے شیل ناٹ ارسٹ ویڈاؤٹ ورنٹ وہ سارے کے سارے نون کاغنیزیبل میں اتنا اس پر فوکس کیوں کر رہا ہوں کیونکہ جب ہم ون ففٹی فور آپ کھولیں جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں جب آپ ون ففٹی فور کھولیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس میں کلیر کٹ لکھا ہوا ہے کہ جو ایف آئی آر اچھا اس کو اکثر لوگ فرسٹ انویسٹیگیشن ریپورٹ کہتے ہیں یہ فرسٹ انویسٹیگیشن نہیں ہے فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ ہے ابتدائی اطلاعی ریپورٹ ہے یہ جو آپ کی ایف آئی آر ہے یہ ابتدائی اطلاعی ریپورٹ ہے یا فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ ہے یہ فرسٹ انویسٹیگیشن ریپورٹ نہیں ہے یہ جو ہماری فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ ہے تو اس میں جب آپ ون ففٹی فور کھولیں گے تو آپ کو ایک سمپل سی چیز پتہ چلے گی کہ جب بھی پولیس کو کسی کاغنیزیبل ایفنس کے بارے میں تو اٹ مینز ایف ای آر کین آن لی بی لاج فار کونسا ایفنس کاغنیزیبل ایفنس نون کاغنیزیبل ایفنس پہ ایف ای آر لاج نہیں ہو سکتی تو ایف ای آر درج کرنے اگر کوئی نون کاغنیزیبل ایفنس ہوگا تو پھر کیا ہوگا پھر پولیس کبھی بھی ون ففٹی فور میں ایف ای آر درج نہیں کرے گی بلکہ انڈر سیکشن ون ففٹی فائیو اس کی ریپورٹ اپنے روزنامچے میں درج کرے گی اگر پریکٹیکل لینگویج میں بتاؤں جب آپ جائیں گے پولیس کے پاس تو آپ کو دو لفظ ملیں گے ایک لفظ ملے گا کچی ریپورٹ اور ایک لفظ ملے گا پکی ریپورٹ یہ پکی ریپورٹ یا جس کو ہم کہتے ہیں جی پرچہ کٹ گیا تو پرچہ کٹ گیا یا پکی ریپورٹ یا ایف ای آر یہ ساری ایک ہی چیزیں ہیں اور وہ کچی ریپورٹ یا جس کو ہم عام زبان میں کہے تھی رپٹ درج ہو گئی ہے تو وہ جو رپٹ درج ہوتی ہے در حقیقت وہ ایک نون کاغنیزیبل ایفنس کے حوالے سے جب ہم پولیس کو جا کر انفارم کرتے ہیں فارکزمپل ہوا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو کوئی کارڈ گم ہو گیا کوئی ڈاکٹومیٹس گم ہو گیا اور ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ تب تک وہ دوبارہ آپ اس کی کاپی نہیں بنوا سکتے جب تک آپ پولیس ریپورٹ اس کے ساتھ درج نہ کریں تو ہم پولیس سٹیشن میں جاتے ہیں وہ اپنے روز نامچے میں انڈر سیکشن ون ففٹی فائی جو ہے اس کی ریپورٹ درج کر لیتے ہیں تو فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ جب ون ففٹی فور میں ایف ای آر درج ہو گئی پولیس اس ڈیوٹی باؤنڈ کہ وہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن کرے گی اس کا چلام جمع کرے گی پولیس خود سے اس کو کینسل کسی بھی صورت نہیں کر سکتی اور جب ون ففٹی فائی میں ریپورٹ درج ہوگی تو یہاں پر پولیس کو نہ تو کوئی کسی قسم کی انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے اور نورملی ایک اور کیا ہوتا ہے جب آپ کا کوئی موٹر سیکل وغیرہ کیا ہو جاتا ہے کہیں سے چوری ہو جاتا ہے آپ پولیس سیشن جاتے ہیں تو آپ ایک پریکٹرس دیکھیں گے وہاں پر کہ کوئی شخص پرچہ نہیں کٹے گا نورملی وہ کیا کریں گے رپٹ کٹیں گے گم شدگی کی جناب موٹر سیکل کیا ہو گیا ہے گم ہو گیا ہے اور وہ گم کھاتے میں چلا جائے گا کیونکہ اس کے اوپر نہ ہونے کوئی تفتیش کرنی ہے نہ کچھ چلان جمع کروانا ہے اور نہ ہی کچھ اور اور اگر وہاں پر ایفرٹ کرے کہ نہیں جناب یہ ایک کاغنیزیبل افینس ہے تو پھر اب کیا کریں گے اگر پولیس آپ کی ایفرٹ درج نہیں کرے گی تو پھر یہاں پہ وہ جو ہم نے پڑھ لیا ہے بائیس اے اور بائیس بی جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو آپ کا جسٹس اف پیس ہے وہ ڈائریکٹ کرے گا پولیس کو ویسے وہ ڈائریکٹ بھی کر سکتا ہے اپنی طرف سے بھی کوئی آرڈر پاس کرتا لیکن نورملی وہ کیا کرتا ہے وہ پولیس کو ڈائریکشن یعنی ہدایت دیتا ہے کہ آپ پرچہ درج کر لیں تو پھر اس کے اوپر پولیس کیا کرتی ہے پولیس اس کے اوپر ایفر ایار تو سمپل اگر آپ کی ایفر ایار کاغنیزیبل افینس کی پولیس درج نہیں کرتی تو کیا ریمیڈی ایویلیبل ہے ہمارے پاس بائیس اے بائیس بی لیکن اب تھوڑا سے اس میں ایمینڈمنٹ ہے کہ جیسے پنجاب میں آپ کو ایس پی کو اپلیکشن دینی پڑتی ہے تو فردر اس میں ایس پی جب ایک سمپل سی چیز میں حیران ہوا کہ جب یہ ایمینڈمنٹ آئی ایک چیز کلیر ہے کہ پولیس ہمارا ایک پریکٹیکل سسٹم ہے کہ جب آپ تھانے میں جائیں گے تو جو وہ ایف ای آر کاغ رہا ہے یا نہیں کاغ رہا سمپلی وہ ایس پی کی مرضی کے ساتھ ہی چل رہا ہوتا ہے کوئی بھی پرچہ کاغنے سے پہلے ایس ایچو ضرور ایس پی کو فون کرتا کہ جناب بکوا ہو گیا میں پرچہ کاغن یا نہ کاغن اس کے بغیر تو وہ کرتے ہی کوئی نہیں ہے تو پھر اس کو درمیان میں دوبارہ پھر ایس پی کو ڈال کے اس پروسس کو کیا کر دیا گیا تھوڑا سا لینڈ تھی لیکن اب کیا ہو گیا ایک دن آپ پولیس کے پاس جائیں گے وہ نہیں مانیں گے تو آپ ایس پی کو درخواست دیں گے وہ نہیں مانیں گے تو آپ کیا کریں گے بائیس اے بائیس بی میں رٹ فائل کریں گے جسٹس آف پیس اس کے پاس اور وہ ڈریکشن کرے گا پولیس کو اور پولیس اس کے اوپر کیا کر لے گی ایف ای آر درج کرے گی اور پولیس ایف ای آر درج کیوں نہیں کرتی کیونکہ جب ایف ای آر درج ہوتی ہے تو پولیس کا جو کرائم ریشو ہے اس کے اندر اس کا اندراج ہوتا ہے اور ایف ای آر درج بھی کیسے ہوتی ہے سب سے ٹاپ پر لکھو ہوتا ہے جب بھی آپ ایف ای آر دیکھیں گے اس کے ایک نمبر ہوتا ہے اور وہ نمبر ہر سال کی اس تھانے میں درج ہونے والی ایف ای آر کا نمبر ہوتا ہے اگر آپ کسی ایف ای آر کا نمبر پڑھتے ہیں کہ وہاں پر لکھا ہوا ایک سو پانچ بٹا دو ہزار اکیس تو مطلب اس تھانے میں دو ہزار اکیس میں درج ہونے والی ایک سو پانچویں ایف ای آر ہے اور اگر کہیں پر لکھا ہوا کہ چار ہزار پچاس تو اس کا مطلب ہے کہ اس تھانے میں اب تک اگر وہ دسمبر میں ہے یا نومبر میں ہے تو اب تک اتنی ایف آئی آر درج ہو چکی ہیں اسطحانے کے اندر وہاں سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس علاقے کا کرائم ریٹ کتنا ہے کم ہے یا زیادہ تو یہ جو ایف آئی آر کا اندراج یہ اس پولیس سٹیشن کے حوالے سے کرائم ریٹ کو ریفریکٹ کر رہا ہوتا ہے تو اس لیے پولیس آوائیڈ کرتی ہے کہ وہ ایف آئی آر درج نہ کرے اور اگر پولیس ایف آئی آر درج نہ کرے تو ریمیڈی کیا ہے بائیس اے بائیس بی جسٹس آف پیس کے پاس اب پہلا فرق پتا چلا جی ایک سو چوون کا اور ایک سو پچپن کا ایک سو چوون اور ایک سو پچپن کا مین فرق کیا ہے مین فرق ایک سو چوون اور ایک سو پچپن کا یہ ہے کہ ایک سو چوون کاغنیزیبل ایفینس کی صورت میں جب بھی کوئی شخص آئے گا تو پولیس کیا کرے گی اگر ہم اس کو تھوڑا سا الیبوریٹ کر لیتے ہیں جناب ابھی ہم اس کو سیکنس میں بعد میں لے کر چلیں گے پہلے ون ففٹی فور کو تھوڑا الیبوریٹ کرتے ہیں ون ففٹی فور کے حوالے سے جو ایک لیٹسٹ ویو ہے ایک لیٹسٹ جیجمنٹ ہے پی الڈی دوہزار اٹھارہ سپریم کورٹ فائیو نائنٹی فائیو جو کہ مشہور ہیں سغرہ بی بی کیس کے نام سے سغرہ بی بی کیس کے نام سے یہ جیجمنٹ آپ کی مشہور ہے بیسیکل یہ ہے کیا کہ آصف سعید خوصہ صاحب نے ایک فیصلے کے اندر سپریم کورٹ کے اندر بیٹھ کر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جو کنسپٹ ہے سیکنڈ ایف آئی آر کا جس کو ہم ایس آئی آر بھی کہتے ہیں سیکنڈ ایف آئی آر سیکنڈ انفرمیشن ریپورٹ اور اس کیس لا کے حوالے سے کیا کیا گیا اس کے اوپر بین کر دیا گیا پہلے سیمپل یہ ہوتا تھا اب اس میں فائدے بھی ہیں نقصانات بھی ہیں اور اگر اس کیس لا کو صحیح طرح کریٹیکلی انیلیسز کریں تو پھر اس کا فائدہ ہے لیکن پریزنٹ سسٹرم میں جس طرح اس کو سمجھا گیا اس کا نقصان ہے یہ ہے کیا انفیکٹ ہوتا اس طرح میری کسی کے ساتھ لڑائی ہو گئی ہے اور لڑائی میں میں نے اس کو نقصان بھی پہنچا دیا ہے اب میں تو وکیل ہوں میں تو ایکٹیو ہوں میں کیا کروں گا میں بھاگ جاؤں گا اور جا کر ایف آئی آر درج کروا دوں گا اب دوسری پارٹی جو بیچاری پہلے ہسپتال گئی ہوئی تھی تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ آ کر اس کو کہتے ہیں کراس پرچہ کروا دینا تو وہ آ کر کیا کرتے تھے کراس پرچہ کروا دیتے تھے احسان یہ تھا کہ جب دو پرچے ہوں گے تو دونوں کا ٹرائل کیا چلے گا الگ الگ چلے گا تو برڈن تو تھا کوٹس کے اوپر نوٹ آوٹس کے اوپر لیکن اس میں بعض وقت یہ غلط چیز کو روکا جاتا تھا کہ اگر کوئی غلط بندہ پہلے آگے ایف آئی آر کٹوا دے تو اس کا فائدہ اس کو نہ ملے لیکن اس میں فردر نیگٹیو ایمپیکٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ پہلا بندہ ٹھیک ہے دوسرا بندہ جب دیکھتا ہے کہ میرے خلاف تو ایف آئی آر کٹ گئی ہے تو وہ پریشرائز کرنے کے لیے کراس پرچہ کروا دیتا ہے تو ان تمام چیزوں کو روکنے کے لیے اس کیس لا میں یہ کہا گیا کہ سیکنڈ ایف آئی آر ٹوٹلی آج کے بعد بین کسی بھی کیس میں سیکنڈ ایف آئی آر لوج نہیں کی جائے گی تو اب کسٹن یہ ہوا کہ بھائی وہ جو بندہ ہے جس کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی ہے اور دوسری پارٹی نہیں جا کے اپنی ایف آئی آر پہلے درج کروا لی ہے اب یہ بندہ کیا کرے گا اس کے پاس کیا ریمیڈی ہے اب اس کے ساتھ تو نائنصافی ہو چکی ہے تو لہٰذا اگر ہم اس کیس لا کو انفیکٹ سمجھیں اور ایز ایپلیکیبل کریں تو پھر اس کا ٹرو انٹینٹ ملے گا اور وہ کیا ہے وہ اس کیس لا میں یہ کہا گیا کہ ایف آئی آر کا مطلب ہے سیمپل فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ ایٹ شوڈ ناٹ کنٹین ابھی جو موجود ہے ایف آئی آر کیسے ہوتی ہے کہ جناب ایک بندہ آیا اس نے آکے بتایا فلان نے فلان جگہ پر فلان کو مارا پورا وقوع اس کے اوپر لکھ دیا جاتا ہے لیکن جو یہاں پر کہا گیا وہ یہ تھا کہ کوئی بھی جو شخص ہے جو پولیس افیسر ہے وہ ایف آئی آر میں سیمپل اتنا لکھے گا فلان جگہ فلان موقع پر ایک قتل ہوا اور فلان شخص نے آ کر اطلاع دی بس مزید اس کے اندر ریٹیلز وہ نہیں لکھے گا اور مزید ریٹیلز کہاں پر آئیں گی وہ ون سکسی ون کے بیانات میں لکھے گا اور اپنی انویسٹیگیشن کو ایف آئی آر پر بیس نہیں کرے گا ایف آئی آر تو خالی ہو گئی اس میں تو محض اطلاع ہو گئی تو اب اپنی انویسٹیگیشن کو بیس کرے گا ون سکسی ون کے ان بیانات کے اوپر جہاں پہ کراس ورژن آ چکے ہیں جو متساعت بیانات آ چکے ہیں وہ کہاں پہ آئیں گے ون سکسی ون میں آئیں گے اور اس کو وہ آگے لے کر چلے گا لیکن ہمارے ہاں کیا ہوا سیکنڈ پرچہ رک گیا اور کیا ہوا کہ جو پہلی ایف آئی آر کٹی ہے اس کے حوالے سے معاملہ کیا ہوا کہ اسی کو پر تفتیش بیس کرے گی اور پھر اس میں فردر افسوس یہ ہوا کہ سپریم کورٹ کوٹ اپنی ہر ہر ججمنٹ میں یہ کہتا ہے کیا کہتا ہے کہ دیر اس نو ایویڈنٹری ویلیو آف دا فرس انفرمیشن ریپورٹ آر دا پولیس ریپورٹ آر دا چلان ان کا صرف مقصد اتنا ہے کہ کوٹ اپنی فائنڈنگ میں کانٹرڈکشن دیکھے کہ جی مجھے اس بندے نے یہ کہا ہے اور پولیس کو یہ کہا تھا جسٹ آنلی اتنا ہونا چاہیے بس اس کے علاوہ کوئی اس کا رول انڈ تاسک نہیں ہونا چاہیے لیکن اب پریکٹس میں جائیں گے ہول کوٹ پروسیڈنگ ہول جوڈیشل پروسیڈنگ تو بندہ حیران ہوتا ہے کہ جب آپ خود یہ فیصلہ بھی سنا رہے ہیں کہ ایف آئی آر اس کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر آپ اپنے سارے معاملوں کو کیوں بیس کر رہے ہیں بیس کرنا چاہیے کوٹ کو اپنی فائنڈنگز کے اوپر پورا کیس کہ وہ جو ہے ایکچول فائنڈنگ یہ ہے تو اوورال جو ہمارا سسٹم ہے وہ سسٹم ہی اوورال غلط چل رہا ہے بٹ یہاں پر جو یہ چیز کہی گئی تھی کہ سیکنڈ ایف آئی آر لاج نہیں ہو سکتی تو بیسکل یہ تھا کہ ایف آئی آر میں انفرمیشن ہونی بھی نہیں چاہیے ایکچول انفرمیشن کس میں ہونی چاہیے ون سکسی ون کی سٹیٹمنٹ کے اندر ہونی چاہیے وہاں پر کیا ہوگا کراس ورجن ہوں گے اور اس کے مطابق فردر جو ہے وہ آگے معاملہ چلے گا ایف آئی آر کے حوالے سے جو مین سب سے اہم پوائنٹ جو آپ کو بتا ہونا چاہیے اور وہی پوائنٹ ایف آئی آر کو کمزور کرنا وہی پوائنٹ آپ کے اس اکیوز کو زمانت دلوانے میں آپ کے کام آتا ہے اور وہ کیا ہے وہ ہے ڈیلے ان ایف آئی آر ڈیلے ان ایف آئی آر is always a fatal issue اور اتنا فیٹل ہے کہ اگر آپ ایف آئی آر میں ڈیلے کروائیں گے تو اس ڈیلے کی وجہ سے کیا ہوگا اس ڈیلے کی وجہ سے جو ہے معاملہ پورا ڈاؤٹفل ہوگا سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا ڈیلے ان لوجنگ ایف آئی آر in case would become ڈاؤٹفل تو ڈیلے جب بھی آئے گا تو ڈیلے آپ کے ایف آئی آر کو کیا کر دے گا ڈاؤٹفل کر دے گا reason کیا ہے ڈیلے کے مطلب یہ ہے کہ اگر یہ شخص کسی offense کے بعد پولیس کو ریپورٹ کرنے میں دیر کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مشاورت کر رہا ہے اور یہ اس اکرنس کو فیبریکیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اب یہ اس کو کیونکہ ایک سیمپل سی چیز ہے کہ جب things closely done ہوتی ہیں تو وہاں پر جھوٹ نہیں ہوتا وقوع کے فوراں بعد ایک مندہ اس position میں نہیں ہوتا کہ وہ غلط اکرنس جا کر بیان کرے لیکن جب وہ وقت لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیا کرتا ہے وہ اس اکرنس کو مولڈ کرتا ہے فیبریکیٹ کرتا ہے لہٰذا سپریم کوٹ نے ڈیسائیڈ کیا پی ایل جے دو ہزار چار پی ایل جے دو ہزار چار ہے سپریم کوٹ فائی فائیف ٹو کہ ڈیلے ان ایف ای آر آپ کے اس اکرنس کو کیا کر دیتا ہے ڈاؤٹ فل تو جب ہم کبھی زمانت کے لیے جاتے ہیں تو سب سے جو پہلا گراؤنڈ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جناب ایف ای آر میں چھ گھنٹے کا ڈیلے ہے ایف ای آر میں پانچ گھنٹے کا ڈیلے ہے تو ایف ای آر اگر ایک اکرنس پولیس سٹیشن سے پندرہ منٹ کے فاصلے پر ہوئی ہے تو اگر وہ اس وقت آدھے گھنٹے کے اندر اندر اس کی ریپورٹ درجوتی تو پھر ٹھیک ہے اور اگر وقوع اس کا وقت اور اندراج جو آپ نے مقدمے کا کرا ہے اس کے وقت میں دو گھنٹے سے زیادہ فاصلہ اور وہ وقت آج ہے اس میں ڈیفرنس آج ہے تو اس صورت میں آپ کی جو ایف ای آر ہے اس کا ڈیلے فیٹل ہو جائے گا اور وہ ڈاؤٹ فل قرار دی جائے گی کہ نہیں جناب یہ تو جو ایف ای آر ہے یہ میک اپ کی گئی ہے یہ ایکچول اکرنس کو بیان نہیں کرتی تو یہ اس میں سب سے بڑی چیز ہے تو ایف ای آر میں کیا کیا چیزیں دیکھنی ہم نے صرف کاغنیزیبل ایفنس کے حوالے سے ہوگی سیکنڈ ایف ای آر جو پہلے تھی اور سیکنڈ ایف ای آر کا جو ہمارے ملک میں رواج چلا تھا وہ چلا تھا غنوہ بھٹو والے معاملے سے وہاں پر پہلی بار سیکنڈ ایف ای آر مرتضی بھٹو والے کیس میں درج ہوئی اور پھر وہاں سے معاملہ یہ چلنے لگا اور ابھی جو ہے اس کے اوپر سٹاپ لگا دیا گیا کہ کوئی بھی جو ہے وہ سیکنڈ ایف ای آر آپ کی جو ہے وہ لاج نہیں ہو سکتی موجودہ اس وقت یہی سیم چیز اپلی کیبل ہے سپریم کورٹ کی جیجمنٹ کی صورت میں کہ سیکنڈ ایف ای آر لاج نہیں کی جا سکتی اس کے بعد ڈلی اگر ہوگا تو وہ کیس کو ڈاؤٹفل کرے گا فیٹل ہوگا اور فردر کیا ہے کہ ایف ای آر صرف کاغنیزیبل ایفنس کے حوالے سے کاٹی جا سکتی اب تھوڑا سا آ جائے ہم لیگل ورڈنگز کی طرف آ جاتے ہیں سب سے پہلا کیا ہے کہ ایوری انفرمیشن ریلیٹنگ ٹو دا کمیشن آف او کاغنیزیبل ایفنس ایف گیون اورلی تو این افیسر ان چارج اف دا پولیس جیشن شیل بی ریدیوز تو رائٹنگ بائی ہم آر انڈر ہیز ڈائریکشن آر انڈر ہیز ڈائریکشن شیل بی انٹرڈ انٹو او بک تو بی کیپٹ بائی سچ افیسر ان سچ ای فارم آف دا پروینشل گورنمنٹ میں پریسکرائب ان دس بیہا تو سمپل یہاں پر کیا ہو گئے بیٹا باتیں نہیں کیا کریں باتیں نہیں تو کیا ہوا کہ جو آپ کی ریپورٹ ہے یہ اورل بھی ہو سکتی ہے اور ریٹن بھی ہو سکتی ہے اگر یہ اورل ہوگی تو پولیس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اس کو کیا کرے وہ اس کو کرے ریڈیوز انٹو اور ریڈیوز انٹو رائٹنگ میں کرنے کے بعد انفارمنٹ اس کے سگنیچر ہونا ضروری ہے اور اگر وہ اورل فارم میں تھی تو پولیس افیسر کیا کرے گا پولیس افیسر اس کو پڑھ کے سنائے گا اور پڑھ کے سنانے کے بعد کیا کرے گا پڑھ کے سنانے کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر انفارمنٹ کے یعنی اطلاع دہندہ کے اس کے اوپر سائن لے گا کہ ابھی آپ اس کے اوپر سائن کریں کہ جو انفارمیشن آپ نے دی ہے وہ یہی ہے یا اس میں کوئی تبدیلی تو نہیں ہے یہاں پر پولیس اپنی طرف سے کچھ بھی ایڈ نہیں کر سکتی اگر کوئی شخص ریٹن فارم میں پولیس کو ایف ای آر درج کروانے کے لیے کوئی جا کر پرفارما دے گا یا کوئی بھی درخواست دے گا تو پولیس باؤنڈ ہے انہی الفاظ میں اس کو درج کرنے کے لیے اور کیا ہو گیا کہ وہ لکھے گی لکھنے کے بعد انفارمنٹ کیس سگنیچر اس کے اوپر ضروری ہے فردر یہ ہے کہ کچھ اس میں آگے پبندیاں لگائی گئی اور وہ پبندیاں گوان سے لگائی گئی کہ اگر انفرمیشن ہے by the woman against home and offense under section 336B section 354 354A 376509 of PPC is alleged to have been committed or attempted then such information shall be recorded by an investigation officer in presence of a female police officer or a female family member or any other person with consent of the complainant as the case may be اگر یہ انفرمیشن دینے والی کوئی عورت ہے اور offense کون سا ہے offense ہے 354 354A decency of modesty of women کے against کہ 354A تو سمبل modesty ہے جس میں کوئی ویسے اس کو ڈپٹا وغیرہ یا 354A آگے پھر اس کے ایک نیکس ٹیپ ہے کہ کسی عورت کے کپڑے دارنا سٹیپ آف کرنا اس کو پبلک پلیس پر لے کر جانا یا اس کے علاوہ 376 اگر اس میں ہے تو ریپ کے حوالے سے ہے تو اگر کوئی ایسا offense کسی female کے حوالے سے ہو ہے اور اس کی report اگر female کرنی آتی ہے تو وہ female officer یا female family member of that woman اس کی موجودگی میں اس کا اندراج کیا جائے گا ویسے اس کا اندراج نہیں کیا جائے گا تو یہاں کرتی ہے 354 354 a کے حوالے سے 376 کے حوالے سے یا اس کے علاوہ اگر وہ report کرتی ہے 336 b کے حوالے سے یہ سارے offense جو ہیں وہ against woman ہے اگر اس حوالے سے کوئی عورت report کرے گی تو اس صورت میں کیا ہے کہ جو یہ report ریکار کی جائے گی in the فی میل ہے تو اس صورت میں اگر یہ offense ہے تو اس کو جو ہے وہ فی میل پولیس افیسر یا اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے فی میل فی میلی ممبر اس عورت کا اس عورت کے فی میل فی میلی ممبر کی موجودگی میں ہی ریڈیوش انٹو رائٹنگ کیا جائے گا سیکنڈ اس کو پر پبندی یہ ہے کہ کوئی ایسا offense سیم جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ اب information given by the woman against home and offense under section 336 B 354 354 A section 509 of the PPC is alleged to have been committed or attempted is distressed such in presence of the police officer of family member or any other person with consent of the complaint as the case may be تو سیمپل یہ کہا گیا place of information اگر کوئی بھی ایسی جو عورت ہے وہ اس position میں نہیں ہے کہ وہ پولیس station جا کر اس offense کو کیا کر سکے اس offense کو report کر سکے تو اس صورت میں کیا ہے کہ پولیس اس کے گھر پر یا کسی بھی ایسی جگہ پر جا کر اس f.i.r کو درج کرے گی کہ جہاں پر وہ comfortable ہو اور جہاں پر وہ اس حوالے سے اپنے آپ کو پریشان محسوس نہ کرے اچھا چھوٹے سکنس سے یہاں پر آ ف.i.r میں اگر ڈیلے آئے گا تو اس سے کیا ہوگا ف.i.r میں آنے والے جو ڈیلے ہے یہ مقدمے کو ڈاؤٹ فل کر دے گا اب کہیں پر ایسا معاملہ ہو گیا کہ ایک افنس کمیٹ ہو گیا اور افنس کمیٹ ہونے کے بعد کوئی ایسا سورس نہیں ہے ایک شخص یہاں پہ بیٹھ لاہور میں اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ جو کہاں پہ ہے جو کسی گاؤں کے اندر ہے جو یہاں سے دور ہے اور وہاں پر اس کے فیملی میں اس کے گھر میں کوئی افنس کمیٹ ہو گیا اور اس جگہ سے کوئی بندہ پولیس تیشن ریپورٹ دینے والا نہیں ہے اور اگر یہ بندہ یہاں سے جا کے وہاں ریپورٹ درج کروائے گا تو دیفنیٹلی کیا آ جائے گا اس کے اندر ڈیلے آئے گا تو یہاں پہ کنسپٹ ہے اور ایف ای آر میں کیا کرے گا یہ بندہ ایک ایسے پولیس ٹیشن میں جس کے پاس جوریس ہے اور میں اس میں کوئی اضافہ نہیں کر رہا تاکہ وہ معاملہ نہ ہو جائے تو جوریس جگہ پر ایک ایف ای آر کو درج کرواتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں اور ایف ای آر کو جو بیس ایف ای آر کو کور کرنا کہ اگر کہیں پر آپ اس کمپیٹنٹ پولیس سٹیشن جہاں ایف ای آر درج کروائیں گے تو یہ کنسیپٹ کیا کلائے گا ایف ای آر کو چھوڑ دیں بھی ہم اس کو پہلے جنرل لے کر چلتے ہیں اگر ہم جنرل لے کر چلے تو ہم نے صرف دو بات پڑی ہیں اگر تو کوگنیزیبل افینس ہوگا تو ایف ای آر درج ہوگی اگر نون کوگنیزیبل کیس جو ہے اس کے اندر پراپر میں نے تو اس بندے کو آریسٹ کروانا ہے اس کا ورانٹ نکلوانا ہے یہ سارا کچھ کرنا ہے تو پھر مجھے اس تغاثہ جا کے کرنا پڑے گا اس کے علاوہ ایک اور بھی آپشن ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اب جب پولیس ون فی فور میں فی آر درج کرے گی تو یہاں پہ اس کو کلوز کر دے گی یہاں پہ ون فی فی سکس پولیس کو باؤنڈ کرتا ہے کہ جس بھی کیس میں پولیس کیا کرے گی فی آر درج کرے گی وہاں پہ انویسٹیگیشن سٹارٹ کرے گی وی داؤ پرمیشن کمارے جب بھی میں دبلیو لفت ہوں تو بعد میں پوچھتے سر یہ وائف آف کون تھا تو یہ وائف آف نہیں تھا یہ وی داؤ پرمیشن آف مجس سٹارٹ تو جنہاں وی سٹارٹ کرے گی کہاں پر سٹارٹ کرے گی ون فیفٹی فور میں اور ایک چیز ہم فیفٹی فور کر سکتی ہے اور کیسے گرفتار کر سکتی ہے ورنٹ گرفتار کر سکتی ہے اب اگر کوئی شخص نون کاغنیزیبل کیس میں چاہتا ہے کہ پولیس انویسٹیگیشن کرے تو کیا وہ کر سکتی ہے تو اگر میں کہوں کہ نون کاغنیزیبل کیس میں تفتیش ہوئی نہیں سکتی یہ غلط ہے without permission of the magistrate نہیں ہو سکتی اب آپ کھولیں 156 اس کی کلاس 3 کھولیں جب آپ 156 اور اس کی کلاس 3 کو کھولیں گے تو وہاں پہ آپ کو ایک چیز ملے گی اور وہ چیز کیا ہوگی 156 3 156 3 جناب یہ کہتا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا offense جو می order such an investigation as above mentioned کھنسی above mentioned کہ no proceeding of a police officer in any such case shall at any stage be called in question on the ground that the case was one which such officer was not empowered under this section to investigate or starts to work an officer in charge of the police station may without the order of the magistrate investigate any cognizable case which is court having jurisdiction over the local area with the limits of such station would have power to inquire into our trial under the provision of chapter 15 relating to the place of inquiry or trial جب بھی کوئی cognizable case کی report اس کی درج ہو گی تو پلیس ان سیکشن 156 جو ہے وہ کیا کرے گی وہ اس حوالے سے کاروائی کر سکتی ہے کیا کاروائی کر سکتی ہے کوئی بھی investigation کسی کو گرفتار کرنے کا معاملہ ہو سکتا لیکن اگر کوئی ایسا معاملہ ہو کہ جہاں پر آپ non cognizable case میں اگر investigation کروانا چاہتے ہیں تو پھر کیسے ہوگی with the permission of the magistrate ہوگی investigation نہیں ہوگی اچھا یہاں پر ایک چیز ہم روٹین میں چھوڑ دیتے ہیں وہ 157 ہے اب یہ 157 کیا ہے اور ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور کوئی amendement ہے پنجاب کے اندر ہے کچھ particular offenses کے حوالے سے investigation کے لیے relevant authority کا ذکر کی ہے جب آپ 156 A پڑھیں investigation of offense under section 295 C تو 295 C کے حوالے سے کہا گیا کہ minimum ASP police جو ہے وہ investigation کر سکتا ہے ہر police investigation نہیں کر سکتا تو restriction ہے کہاں پر 156 investigation کے لیے لیکن یہ کس صورت میں 295 C 295 C کیا ہے کہ یہ جو ہمارا بلاس فیم حوالے سے اور توہین رسالت کے حوالے سے اگر کوئی ایسا معاملہ آتا ہے تو اس کے لیے minimum investigation ہوگا وہ کون کرے گا وہ ASP کرے گا ساتھ ہی 156 B میں آجائے کہ اگر woman ہے accused of the offense of zina ہے تو اس حوالے سے بھی ہے کہ no police shall investigate such offense تو یہاں پر بھی جو ہے وہ zina کے معاملے میں جو minimum SP ہے اس کو کہا گیا کہ وہ investigation کرے گا اور 156 C جو ہے یہ سندھ کی amendment ہے اور 156 C سندھ میں کیا amendment ہوئی ہے وہاں پر یہ کہا گیا کہ جب بھی کوئی ریپ case آئے گا تو ریپ case میں part of the investigation بنایا گیا کہ police duty bound ہے کہ investigation کے دوران وہ dna test ضرور کروائے گی as early as possible لیکن یہ کہا کی amendment ہے 156 C جو ہے یہ ریپ cases میں سندھ amendment ہے کہ dna کے حوالے سے 156 C کے مطابق جو ہے وہ اس میں لازمی یار درج کرے کی نون cognizable ہے تو کیا کرے گی اس کے حوالے سے ریپٹ درج کرے گی لیکن ایک cognizable offense commit تو ہوا ہے بٹ کسی نے آ کر اس کو درج نہیں کرا یا ریپورٹ نہیں کی اب کیا ہے اب کیونکہ جب تک پولیس کے پاس پاس ریپورٹ نہیں آئے گی پولیس تو اس کے اوپر investigation نہیں کر سکتی پر پولیس کہتی نہیں offense ہوا ہے تو لہٰذا وہ 157 کے تحت ایک کلندرہ بنائے گی اور جا کر مجلس کو دے گی کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم جگہ پر جا کر اس چیز کو investigate gate کریں کہ کوئی جرم ہوا ہے یا نہیں کیونکہ ہمیں لگ رہا ہے جرم ہوا ہے اور اس جرم کو چھپائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو 157 کہاں پہ ہے کہ جہاں offense suspected ہے ابھی ہوا ہے یا نہیں ہے کیونکہ ریپورٹ تو ہوا نہیں لہذا پولیس کہتی ہمیں شک ہے کیونکہ جرم ہوا ہے پر ریپورٹ نہیں ہوا اس حوالے سے 157 میں پولیس کیا کر سکتی ہے وہ suspected offense کی cognizance کے لیے منجس سے وہ کر سکتی ہے اور پھر 158 میں ریپورٹ درج ہوگی اور پھر 159 ہے پاور ٹو ہولڈ انویسٹیگیشن اور پریلی مندری انکوائری رکھے گا کہ واقعی پہلے دیکھو کہ کوئی جرم ہوا بھی ہے یا نہیں اگر ہوا ہے تو پھر اس کے حوالے سے cognizance لے لیتے ہے اور ایک اور چیز میں آپ کو یہاں پر کلیر کرتا جاؤ وہ یہ ہے کہ ایف آئی آر درج کون کروا سکتا ہے ایف آئی آر کوئی بھی درج کروا سکتا ہے چاہے اگریوڈ ہے یا نہیں ہے سب سے پہلا یہ اگریوڈ پرسن کروا ہے اگریوڈ نہیں کرواتا تو کوئی بھی شخص اگر کوئی بھی شخص اویلیبل نہیں ہے تو پھر جب بمد باکہ وغیرہ یا کوئی اور ایسے باعثر لوگ کو جرم کرتے جن کے خلاف کوئی فی آر درج نہیں کرواتا تو پھر ہم پڑھتے ہیں کہ پولیس کی مدیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا تو ایکشنل تو ہونا بھی یہی چاہیے کہ جب پروسیکشن کس نے کرنی ہے سٹیٹ نے کرنی ہے تو مقدمہ بھی کس کی مدیت میں درج ہونا چاہیے سٹیٹ کی مدیت میں ہونا چاہیے ابھی جتنے بھی یہ جو آپ کے کیسز نائن سی وغیرہ کس کی مدیت میں درج ہوتے ہیں ہمیشہ سٹیٹ کی مدیت میں درج ہوتے اور جو بھی پولیس افیس نے چارج ہوتا ہے وہ اس کا مدیت بنتا ہے اور اس کی مدیت میں مقدمہ نائن سی جو سیکشن رہ جائیں وہ بعد میں کرتے ایک برزان بھی ہو جائے پھر اس کو کلیر کرتے ہوں اچھے جناب اب سمپل اس کو کرتے ہیں کاغنیز ایف ایر درج ہو گئی پولیس نے کیا کر دی انویسٹی گیشن سٹارٹ کر دی انویسٹی گیشن کے سیکشن کے تحت سٹارٹ کی ایف تو وہاں پر آپ کو ایک چیز پتا چلے گی جیسے ہی پولیس ایف ایر درج کرتی ہے اسی ایف ایر کے نیچے اسی وقت ایک شخص کو آئیو نامزد کر کے اس کو روانہ کر دیا جاتا ہے کہ پولیس اپنا اختیار ہوتا ہے لہذا پولیس ایف ایر درج نامزد کیا گیا اور اس کو تفتیش کے لیے روانہ کر دیا گیا تو جیسے ہی اس کو آئیو نامزد کیا جاتا ہے اب اس نے انڈر سیکشن ون فیفٹی سکس انویسٹیگیشن کر دی تو اس نے انویسٹیگیشن میں کیا کر نا ہے وقوع پر جا کر اس کا نقشہ بنانا ہے اگر کوئی ایسی اکرنس ہوئی ہے یا لوگوں کے بیانات ریکارڈ کرنے کچھ لوگ تو وہ ہوں گے جو پولیس سٹیشن میں آئیں گے اور آ کر اپنے بیانات ریکارڈ کروائیں گے اور کچھ وہ لوگ ہوں گے جن کی اٹینڈس کمپیل کرنا ضروری ہے تو جن کو بلانا ہے اس کس کے لیے آئے گا جس شخص کی پولیس سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنا چاہتی ہے اس شخص کو کال کرنے کے لیے پولیس انڈر سیکشن ون سکسٹی اور اس کے بعد فردر ون سکسٹی ون پولیس جتنی بھی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرتی ہے وہ ون سکسٹی ون میں ریکارڈ کرتی ہے اگر پولیس کنفیشن ریکارڈ کر بھی لے کسی سٹیٹمنٹ کے اندر ون سکسٹی ون کے اندر تو ایک سیمپل سی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آرٹیکل تھرٹی سیون تھرٹی ایٹ تھرٹی نائن قانون شہادت آرڈر اس کے مطابق کیا ہے کہ جو کنفیشن بیفور پولیس آر کنفیشن اندہ اس کی اہمیت ہے ہی نہیں تو پھر مسئلہ ہو گئے مسئلہ یہ ہے انویسٹیگیشن کے دوران ایک شخص انویسٹیگیشن کا مقصد ہی کیا ہے کہ ہم انویسٹیگیٹ کریں کہ کیا اس شخص نے جرم کیا ہے یا نہیں کیا اور وہ بندہ آ کر کہتا کہ جی ہاں میں نے جرم کیا میں نے قتل کیا میں نے چوری کیا میں نے ڈکیٹی کیا فلان جگہ پہ اسمان پڑا جا کر نکال لیں اب یہاں پر کوئشن یہ ریز ہو گیا کہ جب اس بندے نے آ کر خودی کنفیشن کر لیا اگر پولیس اس کنفیشن کو ریکارڈ کرتی ہے اور ریکارڈ کر کے آگے فردر چلان کے ساتھ پیش کرتی ہے تو وہ بندہ مگر گیا تو قانون کہتا ہے کہ اس کے تو کنفیشن کی اہمیت تھی ہی کوئی نہیں اب کیا کیا جائے تو اگر انویسٹیگیشن سٹیج پر اس شخص کا کنفیشن ریکارڈ کرنا ہے تو پولیس خود ریکارڈ نہیں کرتی بلکہ پولیس اس کو انڈر سیکشن ون سکسٹی فور مجسٹریٹ کے پاس لے جاتی ہے تو یہاں پر آپ کو دو اہم سیکشن کا پتہ چلا اور وہ کون سے تھے ون سکسٹی ون سکسٹی فور ون سکسٹی ون سکسٹی پولیس ریکارڈ اینی سٹیٹمنٹ دورنگ انویسٹیگیشن انڈر سیکشن ون سکسٹی فور مجسٹریٹ جو ہے ایکشلی کیا کرتا ہے اگر کوئی کنفیشن کسی کا ریکارڈ کرنا ہے دورنگ انویسٹیگیشن تو پولیس نہیں ہوگی لہٰذا ون سکسٹی فور تو یہ پولیس انویسٹیگیشن اس چیپٹر کو دوران اس لیے ون سکسٹی فور کو رکھا گیا کہ یہ ون سکسٹی فور کی پاور ذہن میں رکھ لیں مجسٹریٹ کین ایکسرسائز دا پاور انڈر سیکشن ون سکسٹی فور انوی دورنگ انویسٹیگیشن انویسٹیگیشن کے بعد مجسٹریٹ کی ون سکسٹی فور کی پاور کیا ہو جائے گی ختم ہو جائے گی اس کے پاس ایسی کوئی بھی پاور نہیں رہے گی اب فردر یہاں پر آپ نے کچھ چیزیں دیکھنی ہے اب ہوا کیا جرم ہوا انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوئی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنے کیلئے پولیس نے بلایا اور سٹیٹمنٹ ریکارڈ کسی بھی شخص کو ویداؤٹ وارنٹ کیونکہ یہاں پر ویداؤٹ ورنٹ اریسٹ کی ہے اگر پولیس کسی بھی شخص کو ویداؤٹ ورنٹ اریسٹ کرے گی تو ویدن ٹوانٹی فور آر وہ نیر اریسٹ مجسٹریٹ کے پاس اس کو لازمی طور پر لے کر جائے گی یہاں پر اب پولیس کے پاس کون کون سے آپشن سے تو ٹوانٹی فور آر کا حساب ذہن میں رکھتے ہوئے اگر پولیس یہ کہتی ہے کہ یہ بندہ اس کے خلاف کوئی سفیشنٹ ایویڈنس موجود نہیں ہے اگر پولیس اس نتیجے پر پہنچی اپنی انویسٹیگیشن میں اس بندے کے خلاف انسفیشنٹ ایویڈنس ہے تو انسفیشنٹ ایویڈنس میں پولیس انڈر سیکشن ون سکسٹی نائن اس بندے کو ریلیز کر سکتے جس کو اکثر بیل بائی پولیس بھی کہتے ہیں ویدار ویداؤ شوٹ انڈر سیکشن ون سکسٹی نائن پولیس کین ریلیز یہاں پہ ایکویٹ نہیں ہے یہاں اس کو چھوڑ دے کہ ٹھیک ہے جیناب آپ کا چلان جمع کریں چلان پھر بھی جمع ہوگا اور اگر چلان میں عدالت نے کہا کہ اس بندے کو بلاؤ اس کا ٹرائل کرنا تو پھر آپ کو آنا پڑے گا ہماری طرف سے آپ فارغ ہے تو پولیس یا تو ون سکسٹی نائن میں اس کو ریلیز کرتی یا دوسری صورت کیا ہے کہ پولیس وہاں پر اس کو پریکٹس میں جو ہوتا ہے کہ پولیس لے جائے اور کہہ کہ جناب حضور ہم نے جو انویسٹیگیشن کرنی تھی وہ کر لی ہے ہماری طرف سے یہ بندہ فارغ ہے ہمیں ریمانڈ کی ضرورت نہیں ہے اب مجسٹریٹ کا دل چاہے تو کیا کرے اس کو مجسٹریٹ کا دل چاہے تو اس کو جوڈیشن لاکب میں بھیج دے اور چاہے تو اس کو بیل کے اوپر کیا کرے رہا کر دے اگر اس سٹیج پر وہ شخص ایک نون بیلیبل افینس میں ہے تو دیفنیٹلی مجسٹریٹ اس کو کیا کرے گا اس کو جوڈیشن لاکب میں بھیجے گا اور اگر بیلیبل افینس کیا ہے تو مجسٹریٹ اس کو ریمانڈ پیپر پر ادھر اسی جگہ پر ویڈاوٹ اپلیکیشن بھی زمانت دے سکتا ہے لیکن اس کے زیاد جو ہمارا چپٹر چل رہا اس میں ایکچل چیز ہے اور وہ ہے ون سکسٹی سیون جب پولیس نے تفتیش کی چوبیس گھنٹوں میں تفتیش پوری اگر کر لی اور اس نتیجے پر پہنچی کہ بندے کو ہم نے نہیں رکھنا تو اس کو ون سکسٹی نائن میں ریلیز کرے گی اور اگر چوبیس گھنٹوں میں تفتیش پوری نہیں ہوئی تو پھر پولیس انڈر سیکشن ون سکسٹی سیون اس کا ریمانڈ لے گی ریمانڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو آثورٹی کسی بندے کو عدالت میں پیش کرے اسے کہہ ہمیں یہ بندہ واپس دے دے کس لیے واپس دے دے فار دس سیک آف انویسٹیگیشن ریمانڈ یہ اس کو ویسے کہا جاتا ہے فیزیکل ریمانڈ یا اردو میں کہا جاتا ہے جسمانی ریمانڈ اور اس کے ساتھ اپوزٹ ہے جو ریمانڈ ایک کنسپٹ جو فیزیکل ریمانڈ کا ہمارے ذہن میں آتا ہے اس کے ساتھ ہی فوراً ایک چیز ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے کہ جس کا مطلب ہے مار پیٹ تو میں اس چیز پہ حیران ہوتا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پولیس مار پیٹ میرا رہی خیال میں نے کوئی ایسا کیس نہیں دیکھا کوئی ایک آت کو چھوڑ کہ جہاں پر پولیس کوئی مار پیٹ کسی کے ساتھ کرتی ہو یہ لوگوں نے بس ایسی باتیں بنا دی ہیں کہ جناب پولیس کوئی مار پیٹ شار پیٹ ایسے ہی ہیں نا یہ باتیں بنی ہوئی ہیں نہیں اس کے ایک ریزن ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ نے ہٹ پڑھ ہٹ پڑھ سب سے چھوٹا زخم کیا ہوتا ہے سب سے چھوٹا چھوٹا زخم دمیہ کہ چہرے کا رنگ کیا ہو جائے بدل جائے یہ سب سے کیا ہے چھوٹا زخم تو پولیس اگر مارے گی تو ہم تب کہیں گے کہ پولیس نے مارا ہے کہ وہ زخم کی دیفینیشن میں جو پہ کوئی بھی کسی قسم کا زخم نہیں لگتا بندہ اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہیں ہوتا وہ میڈیکل ریپورٹ میں نہیں آتا لہذا ہم نہیں کہا سکتے کہ پولیس کیا ہے مارتی ہے ہاں اگر پولیس واقعی تشدد جو میڈیکل ریپورٹ میں آئے تو پولیس کے خلاف کاروائی کی جا سکتی ہے اس حوالے سے بیس اوبجیکٹ آف دا ریمان انڈر سیکشن ون سکسٹی سیون وہ کیا ہے وہ ہے کمپلیشن آف انویسٹی گیشن اور مجسٹریٹ جو ہے ریمان جو ایکچول کیا ہے ففٹین ڈیز ہے اس کو چودہ دن کہا جاتا ہے بیٹ مان کا سب اور مجسٹریٹ کیا کرے گا سیکنڈ کلاس کے مطابق جب پولیس ریمان لینے جاتی ہے تو پولیس اپنی ڈیلی ڈیاری لے کر جاتی ہے اور وہ ایک ایک دن کی اپنی کاروائی مجسٹریٹ کو بتاتی ہے کیونکہ اس کے اوپر بہت سے کیس لاز ہے کہ مجسٹریٹ آوائیڈ کرے گا انسیسری ریمان آل دو انڈر سیکشن ون سکسٹی سیون ریمان کا ٹائم کتنا ہے ففٹین ڈیز لیکن کبھی بھی ففٹین ڈیز اکٹھا ایک ساتھ نہیں دیا جائے گا دو دن تین دن چار دن پانچ دن ڈیفرنٹ انٹرولز میں دیا جائے گا ہر انٹرول کے بعد کیا ہوگا ہر انٹرول کے بعد پولیس سے پوری ریپورٹ لی جائے گی اگر کوئی فردر کسی قسم کی اس کے بندے سے کیا کروانا آپ نے کوئی پوائنٹ ایکشن کروانا ہے کوئی ریکاوری کروانی ہے تو وہاں پر ریمان دیا جائے گا اگر ریکاوری آلڈی ہو چکی ہے یا اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا رول ہے ہی نہیں جہاں سے ہم نے کچھ چیز ریکاور کروانی ہو ایسی صورت میں کیا ہوگا ایسی صورت میں فردر ریمان اس کو گرانٹ نہیں کیا جائے گا اچھا اب یہ جو ریمان کی سٹیج ہے اس ریمان کی سٹیج پر مجسٹریٹ کے پاس ایک اور بہت بڑی پاور ہوتی ہے ایک تو پولیس کے پاس پاور تھی جب پولیس ریمان لینے آئی تو مجسٹریٹ اگر ایک سو ستا سٹھ کو ریڈ عوید کر لے کس کے ساتھ ملا آکے پڑھ لے سکسٹی سٹی سٹی آر پی سی کے ساتھ تو ایٹ سٹیج آف ریمان انڈر سکشن سکسٹی تری مجسٹریٹ میں ڈسچارج دیٹ ایک ایک یوز وہ اس کو دسچارج کر دے کہ یہ تو کیس میڈ آوٹ ہی نہیں ہوتا یہ تو نون کاغنیز بل کیس بنا کر لے آئے تو انڈر سکسٹی سکسٹی تری مجسٹریٹ کیا کر سکتا ہے مجسٹریٹ جو ہے وہ کسی بھی ایسے معاملے میں جس میں پولیس ریمان لینے آئی ہے وہاں پر اس بندے کو ڈسچارج بھی کر سکتا ہے تو ون سکسٹی سیون کا جو ریمان ہے یہ میکسیمم سپیشل لاز اب یہ ہمیں کیا سمجھ آئی کہ ساری انویسٹی گیشن ہی چل رہی ہے اگر انویسٹی گیشن کا دوران چوبیس گھنٹے میں انویسٹی گیشن پوری ہوئی تو اس کو جوڈیشل کر کے عدالت کے سامنے پیش کیا اگر انویسٹی گیشن میں پولیس اس نتیجے پر پہنچ پر جو بہت ضروری ہے اس سارے معاملے میں وہ ہے مینٹیننس آف پولیس ڈائری انڈر سیکشن ون سیونٹی ٹو سیکشن کے مطابق پولیس جو آئیو ہوگا وہ اپنے ایک ایک پل کی ڈائری تحریر کرے گا جہاں پر وہ لکھے گا کہ آج میں تفتیش کی غرض سے فلا جگہ روانہ ہوا میں نے فلا چیز ریکاور کی میں نے فلا شخص کا بیان ریکارڈ کیا لیکن یہ جو ڈائری ہوگی یہ کیا ہوگی یہ ڈائری ایک اس کے لیے جو ہے وہ پریولیج ڈاکومنٹ ہے جو کسی اکیوز کو یا اس کے کونسل کو وہ نہیں دکھائے گا صرف عدالت کو انڈر سیکشن ون سیونٹی تھری چلان جمع کرا دیں یہ چلان کا لفظ پر نہیں لکھوگا پولیس ریپورٹ تو چلان کیا ہے کمپلیٹ انویسٹیگیشن ریپورٹ آف پولیس انکلیوڈنگ ون ففٹی فور جو آپ کا ایف ای آر ہے ون سکسی ون کے بیانات ہے پولیس نے جتنی کوئی چیز ریکاور کی ہے وہ سارے جو فرد مقبوز گی جو بھی پولیس نے ریکاوری چلان بنائے وہ تمام چیزیں پولیس اکٹھا کرے گی اور یہ چلان کیا ہے اس کے ساتھ کالم ہوتے ہیں جس میں پولیس لکھتی ہے کہ جراب ہمیں ایک جرم کی اطلاعہ مصول ہوئی اپنی انویسٹیگیشن کو کلوز کرتے وہ یہاں پر اپنی کیفیت اور اپنے ایک رائے دے گی کہ پولیس کے مطابق یہ شخص گناہ گار ہے یا بے گناہ ہے جس کو سپریم کوٹ کی ججمن نے کہا کہ پولیس کون ہوتی ہے یہ رائے دینے والی کہ یہ گناہ گار ہے بے گناہ ہے بکاز only object of the investigation is collection of evidence not the determination of truth is the duty of the court it is not the duty of the police the duty of the police کہ وہ صرف اور صرف under section 156 investigation کرتے ہوئے evidence collect کرے گی اور یہ چیز ہمیں کہاں سے پتا چلی جب ہم section 4 کے اندر investigation کی definition پڑھتے ہیں تو وہاں پر کیا لکھا ہوئے کہ police یا کوئی بھی officer جو other than magistrate اس حوالے سے empower ہوگا وہ investigation کرے گا far collection of evidence تو وہاں سے پتا چلا the only object of investigation collection of evidence اگر ہم چلان کے حوالے سے کچھ چیز دیکھ تو 173 کی طرف آپ آئیں 173 میں جو چلان میں پہلا main important point آپ کو پتا چلے گا وہ کیا ہے کہ every investigation shall be completed without unnecessary delay and soon as it is completed the officer in charge of the police station shall through the public prosecutor forward a magistrate empowered to take cognizance of the offence on a police report a report in the form prescribed by the provincial government setting forth the names of the parties nature of the information and the names of the persons who appear to be acquainted with circumstances of the case and starting whether the accused if arrested has been forwarded in custody or has been released on his bond or if so whether with or without short his end communicate in such manner as may be prescribed by the provincial government the action taken by him to the person if any by whom the information relating to the commission of the offence was first given provided further the where information investigation is not completed within a period of 14 days from the day of the recording of the first information report under section 54 the official in charge of the police station shall within three days of the expiration of the period forward the magistrate through the public prosecutor and interim report in the form prescribed by the provincial government stating there in اب اس میں مین چیز جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا وہ کیا تھی ایک تو یہ ہوگی کہ direct police جو ہے وہ جا کے magistrate کو یہ چلان جمع نہیں کرتی اب ہے اس کا public prosecutor جو بھی آج کے لائے ہو ہے تو public prosecutor کے ثرو یہ چلان جو ہے وہ کس کو جمع کر جائے گا یہ چلان public prosecutor کے ثرو جمع کروایا جائے گا magistrate کو لیکن یہاں پر main چیز جو آپ نے سمجھ نہیں ہے وہ ہے چودہ جمع تین کہ پولیس ہر حال میں mandatory provision ہے کہ چودہ دن میں وہ اپنی تفتیش مکمل کرے گی اگر چودہ دن میں پولیس اپنی تفتیش مکمل نہیں کر سکتی تو maximum تین دن extra اور اگر سترہ دن ہو گئے اور پھر بھی پولیس اپنی investigation مکمل نہیں کر سکی reason جو accused مفرور ہو گیا یا پولیس نے کوئی چیز chemical کے لیے یا medical report کے لیے بھیجوائی ہے اور ابھی تک وہ حصول نہیں ہوئی اسلحہ بھیج دیا گن پسٹل کوئی بھی ایسی چیز جو ہے پولیس نے کیا کر دی ہے examination کے لیے بھیج دیا کوئی چیز دیا نے report کے لیے بھیج دیا ابھی تک ہی ہے تو ہم کہتے ہیں interim جس کو کہتے ہیں نامکمل تو مکمل نہیں ہوا تو پولیس نامکمل چلان جمع کروا دے گی اور پھر magistrate کا آگے فردر اختیار ہے کہ وہ نامکمل چلان پر چارج فریم کرتا ہے یا investigation complete ہونے کا انتظار کرتا ہے اور اس کے بعد چارج کو فریم کرے گا مکمل چلان جمع ہونے کے بعد اور پولیس کے بعد جب وہ ریپورٹ جس کے انتظار میں اس نے نامکمل چلان بھیجا تھا جب وہ ریپورٹ پولیس کو وصول ہوگی تو پولیس مکمل چلان بنا کر کیا کرے گی دوبارہ بھیجے جس کے اوپر magistrate فردر جو انکوائری ہے وہ اس کے حوالے جو بھی کاروائی اور اس سے ڈریکشن کروائی اور پھر یہاں پر ایف آئی آر درج ہوئی ایف آئی آر درج ہونے کے بعد پولیس نے انفیسٹی سکس میں انویسٹی گیشن کی یہاں پر اگر پولیس کسی کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنا چاہتی اور وہ بندہ وہاں پر موجود نہیں تو پولیس اس کو کال کر سکتی ہے 161 میں اس کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرے گی بٹ کنفیشن ریکارڈ نہیں کرے گی کنفیشن ریکارڈ کرنا تو 164 میں مجھن سٹیٹ کے پاس جا کر ریکارڈ کروائے گی اگر پولیس کو لگتا ہے تو 169 میں اس کو ریلیز کر سکتی ہے اور اگر پولیس اس سے مزید انویسٹیگیشن کرنا چاہتی ہے چوبیس گھنٹے کا وقت گزر چکا ہے تو پولیس انڈر سیکشن 167 15 دیز جو کبھی بھی 15 دیز نہیں ہوتا 2 3 4 دن کر کے ملتا ہے اگر ریمانڈ کے دوران مجھسٹریٹ یہ سمجھتا ہے بندہ بے گناہ ہے اس کے اوپر کیس بے سلس ہے تو اس کو کیا کر سکتا ہے یہاں پر ایک اور چیز پریکٹس کے والے سے زہن میں رکھ لیں ایک بندے کا تین دن دن دے دیا گیا اور آپ کہتے ہیں کہ یہ ریمانڈ کیا تھا غلط تو آپ ریمانڈ کو کنٹیسٹ کریں جب پولیس ریمانڈ لینے کیلئے آتی ہے تو ہم زمانت ڈائریکٹ نہیں لگاتے ہم زمانت سے پہلے کیا کرتے ہیں ہم زمانت سے پہلے ریمانڈ کنٹیسٹ کرتے ہیں کہ جیس بندے کا ریمانڈ نہیں بنتا اور جب کوٹ پولیس کو ریمانڈ ریفیوز کرتا ہے تو پھر فردر آپ کی زمانت کو کنسیڈر کرے گا اور اس وقت وہ آپ کو کہے کہ ٹھیک ہے میں اس کو جیس کرتا ہوں تو اس کی زمانت ہے پولیس کسٹڈی میں زمانت نہیں ہوتی اگر کوئی شخص پولیس کسٹڈی میں ہے تو پہلے اس کا پولیس کسٹڈی اس ریمانڈ کو ختم کروانا پڑے گا اس کو جیس کروانا اپلیکیشن ریمانڈ پیپر پر اگر آپ اس کو کنٹیسٹ کر لیں تو کوٹ کا اختیار ہے وہ ریمانڈ پیپر پر آپ کو کیا دے سکتا ہے وہاں پر اس کو فردر ضرورت نہیں ہوتی اس کے بعد یہاں پر کیا ہو گیا 172 میں پولیس دیاری منٹین کی جاتی ہے جس میں مکمل انویسٹیگیشن کا ریکارڈ رکھا جاتی اور پولیس جب یہ انویسٹیگیشن اپنی کمپلیٹ کرتی ہے تو اس ساری انویسٹیگیشن اس میں تمام میں نے آپ کو بتایا کہ جو مفرور ملزمان جو زیر حراسل ملزمان جو جو بیانات ریکارڈ کی جو جو گواہان تھے تمام مکمل چیزیں پولیس اکٹھا کرتی ہے یہاں پر پولیس کا معاملہ کیا ہو جاتا ہے اور پھر اس بندے کو جیل میں بھیج دیا جاتا ہے اگر اس کو رکھنے کی ضرورت ہے تو اس کو جیل میں بھیج جائے گا یہاں پر اکثر میں ایک اور بڑا کنسیپٹ ہے اکثر لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ تھانہ اور جیل وہ ایک بات بنی ہو یہ جیڑہ کالا میرے پیودہ سالہ وردی دونوں کی کیا ہے سیم ہے تو لوگ کہتے کہ ایک ہی ہے دونوں ڈیپارٹمنٹ الگ ہیں دونوں کی وزارت الگ ہے دونوں کا آپس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے تھانہ پولیس ٹیشن الگ چیز ہے اور جیل الگ ہے اس سارے معاملات الگ صرف وردی کو جائی ہے اور کچھ بھی ایک جیسا نہیں ہے تو پھر وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ تھانے وہ جو مارک اٹھائی پیار محبت رکھ رکھ رکھا ہو جو ہوتا ہے وہ کہاں پہ ہوتا ہے تھانے میں جیل میں جیل میں دو وجہ سے جاتا ہے ایک انڈر ٹرائل جب جاتا ہے اور دوسری بار کب جاتا ہے جب اس کو سزا ہوتی ہے تو سزا کے بعد ہو جاتا ہے تو جب جیل میں گیا تو صرف اس لئے اس کو جیل میں رکھا گیا ہے یہ شخص اس کو مقدمہ چل رہا ہے یہ انڈر جوڈیشل کا سٹیڈی ہے جوڈیشل ریمانڈ کیا ہے جب جب عدالت کو ضرورت ہوگی اس کو جوڈیشل لاکب سے 3 4 ہے اس کے تیت کیا کیا جائے گا اس کو لائے جائے گا کیونکہ جب پڑھیں گے کوئی بھی جو بیان ریکارڈ کرنا ہے جب جب کی مجودگی کی ضرورت ہوگی تو اس کو کیا کیا جائے گا اس کو کال کیا جائے گا کہ بھائیس آپ آپ عدالت میں تشریف لے آئے تاکہ فردر جو آپ کے خلاف ٹرائل ہے اس کو پروسیڈ کیا جا سکے تو یہ ہمارا سیمپل سا پروسس آف انویسٹیگیشن ہے اب کچھ سیکشن اس میں ہم نے چھوڑ دی ہے ون ففٹی سیون ایٹ نائن وہ درمیان میں آگیا تھا سکسٹی سکسٹی ون آگیا اب آج سکسٹی ٹو کی طرف آج ہے کہ ون سکسٹی ٹو کیا ہے ون سکسٹی ٹھری کیا ہے وہ اسی کے ساتھ ریلیونٹ کچھ پرویجن ہیں جو ہم نے درمیان میں چھوڑ دی ون سکسٹی ٹو کے سٹیٹمنٹ تو پولیس نائٹ ٹو بی سائنڈ یوز کہتا ہے نو انڈیوس منٹ تو بی آفرد کہ کوئی بھی جو پولیس افیس کسی قسم کی زور زبردستی اسے اگلوانے کے لیے کوئی مار دھار کوئی بھی ایسا کام نہیں کرے اور ویسے بھی یہ آپ کے فنڈیمنٹل کونسٹیٹوشنل رائٹ کے خلاف ہے تو ہمارا جو پولیس سسٹم ہے اس کو بہت ضرورت ہے اس کو چینج کیا جائے اس کے پاتے ہم نے کچھ سیکشن جو چھوڑ دی جس کو نگلیکٹ کیا وہ کون کون سیکشن ہے سرچ بائی پولیس افیسر پولیس افیسر میکنگ دی انویسٹیگیشن گراؤنڈ فار یہ سی سی کیا دی انویسٹی کیا پولیس سٹیشن اور پولیس میکن انمیس سکیشن کے انمیس موسیقی تو اگر اس ساری انویسٹیگیشن کے دوران پولیس کو کسی جگہ کے سرچ کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو پولیس افیسر انچارج آفتہ سٹیشن خود بھی یا کازٹو بھی سرچ کسی اور کے ذریعے سے بھی اس جگہ کو کیا کر سکتا ہے سرچ کر سکتا ہے اور ون سکسی سکس ہے کہ ون افیسر انچارج آفتہ پولیس سٹیشن می ریکوائر این ایڈر ٹو ایشو سرچ وارنڈ اگر وہ بندہ کسی اور جگہ پر ہے out of the jurisdiction ہے تو اس کے حوالے سے بھی وہ کیا کر سکتا ہے ریکویسٹ کر سکتا ہے ادر پولیس سٹیشن افیسر انچارج کو کہ آپ کسی جگہ کا پرٹیکولر جگہ کا سرچ کریں ون سکسی فور کے ساتھ دو چیزیں ایڈ ہیں ون سکسی فور ایڈ ہے میڈیکل ایگزیمنیشن آفتہ ویڈم آف ریپ اور ون سکسی فور بھی ہے dna test 164 a کیا کہتا ہے کہ we are an offense of committing rape unnatural offense or sexual abuse or attempt to commit rape unnatural offense or sexual abuse under section 377 b respectively of the ppc 1860 is under investigation the victim shall be examined by a registered medical practitioner in the case of female victim by a female registered medical practitioner immediately after the commission of such offense اب یہ کیا ہو گیا کہ 164 میں a میں یہ کہہ دیا گیا کہ during investigation کہ جب بھی کوئی ایسا offense جو rape یا unnatural lust کے حوالے سے ہے تو اس victim کا examination کیا جائے گا کیوں کیا جائے گا تاکہ پتا چلے کہ وہ victim سچ بھی بول رہا ہے اس نے کیا کیا کوئی جھوٹا اور اب سچ یہ جھوٹ کیسے پتا چلے گا definitely اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا modern technologies میں ڈی این اے ٹیسٹ جو ہے وہ کرنا پڑے گا جیسے وہاں پر ہم نے investigation میں سندھ کے حوالے سے کیا کیا کہ 156 بی کے اندر ہم نے کہہ دیا کہ جناب ڈی این اے ٹیسٹ ضروری ہے تو یہاں پر ہم نے 164 اے اور بی میں اس investigation کو دوران examination اور regarding آف جو ہے وہ ڈی این اے ٹیسٹ اس کے حوالے سے provision دے دی فردہ جب ہم 164 کو پڑھیں گے ان ڈیٹیل ویب کو لیکچر شیئر کر دی تو اس کے اندر step involved ہوتے ہیں اور police investigation میں کب کیا کیا ہوتا ہے اس کے حوالے سے اگر کوئی question ہے تو آپ لوگ پوچھ لیں پھر فردہ آگے چلتے ہیں جناب